گھر کا کھانا کھا کے کیسے میں نے اپنا دس کے جی ویٹ لوس کیا اور ساری ٹپس اینڈ ٹرکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ آپ کے بہت ہی کام آئیں گی کوئی آپ نے فینسی ڈائیٹ نہیں کرنی کچھ بھی آپ نے مشکل نہیں کرنا کیونکہ وزن کام کرنا بہت ہی آسان ہے یہ مجھے خود اپنے ایکسپیرینس سے پتا چلا کیونکہ میں کبھی ڈائیٹ کرتی ہی نہیں تھی کہ یہ تو بہت ہی مشکل ہے پہلے یہ کرو وہ کرو یہ چیزیں لاؤ وہ لاؤ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج میرے گھر میں بنا تھا قدوں گوشت اس کے ساتھ میں نے لی ملٹی گرین آٹے کی روٹی جو کہ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں سمپل میں نے ساتھ میں ایک کھیرہ کٹ کر لیا اور اس کے ساتھ میں نے یہ کھا لیا اور کسی دن دوپیر میں میں نے کھانا سکپ کر کے صرف فروٹ کھا لیے فروٹ میں آپ نے بہت زیادہ پورا آم نہیں کھانا کیلے آپ نے دو کی جگہ ایک کھانے ہیں اور کبھی دوپیر کو میرا دل کیا تو میں نے ڈائیٹ بسکٹ جو کہ پینٹ والے ہیں مجھے بہت ہی پسند ہے میں نے بلکل بھی نہیں چھوڑے وہ میں نے ایک سے دو لے لیے اور ساتھ میں میں نے چائے کا ہاف کپ لے لیا کبھی میں نے دن کے ٹائم اس طرح اپنا اوٹ سیریل بنا لیا اوٹ سیریل بہت ہی آسان ہے آپ نے سیمپل اوٹس کو بھگو کے دو گھنٹے پہلے دودھ میں رکھتے نہیں آدھا دودھ اور آدھا پانی آدھا گلاس دودھ اور اس میں آپ نے آدھا کپ بلکے آدھا گلاس نہیں اس میں تھوڑا سا آپ نے پانی شامل کرنا ہے اوٹس کے دو چمچ آپ نے بھگو کے رکھتے نہیں ساتھ میں آپ نے تھوڑی سی تخم لنگیں وہ بھی اس میں ڈال کے رکھتے نہیں ہیں اس کے اوپر آپ کوئی بھی سیزنل فروٹ ڈال لیں ایک دو خجور ایڈ کر لیں دو تین بادام ایڈ کر لیں تو یقین کیجئے یہ اتنا فیلنگ والا بہت ہی مزے کا یہ بنتا ہے آپ چاہے تو اسے بریک فاسٹ میں لیں یا لنچ میں لیں آپ کو دونوں صورتوں میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے کیونکہ بریک فاسٹ میں مجھے اتنا یہ پسان نہیں ہے لنچ میں مجھے یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور بہت ہی ریفریشنگ وزن کام کرنے کے لیے آپ نے سب سے ضروری جو فارمول ہے وہ سمجھنا ہے کہ ہم نے اپنی ڈیلی روٹین میں سے کیلوریز کو تھوڑا کاٹ ڈاؤن کرنا ہے ہم نے اگر ایک کلو وزن کام کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں سات ہزار سات سو کیلوریز مائنس کرنی پڑیں گی جو کہ ہم ایک ہفتے میں آسانی سے کر سکتے ہیں بلکل سموثلی کوئی آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی تو یہ بات آپ نے سمجھنی ہے تو جی کبھی میرے گھر میں بنے دال چاول راجمہ تو آپ یہ دیکھیں تھوڑے چاول میں نے لیے زیادہ راجمہ لیا سات میں زیادہ سارا سیلڈ لیا تھوڑی سی چٹنی لے لی تھوڑی سی دہی لے لی بہترین مزے کا کھانا بنتا ہے اور آپ انجوائے کر سکتے ہیں سنیکنگ میں میں لیتی ہوں بھونے چنے تھوڑی سی نمکو تھوڑے اڑے سے آلمڈ تھوڑی سی میں نے اس میں کشمش بھی ڈالی ہے کہ اگر آپ کا میٹھے کا دل کرے تو وہ بھی آپ کی کریونگ ختم ہو جائے سات میں ہاف کپ چائے زیادہ آپ نے چائے نہیں پینی اور کوشش کریں کہ ویڈاوڈ شوگر ہی لے تو جی یہ بہت ہی مزے کا سنیک ہے ایک بول بنا کے آپ اپنی سائٹ ٹیبل میں یہ رکھ لیں کیونکہ اکثر ہمیں شام کو یا رات کو بھی کریونگ ہوتی ہے آپ یہ باکس نکالیں اور تھوڑی سی اس میں سے آپ چیزیں لیں یقین کیجئے آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا اور آپ کی کریونگ بھی ختم ہو جائے گی اور اگر آپ ڈیلی روٹین میں سے اپنی کیلوریز کو کم کریں کچھ ایکسرسائز کے ساتھ اور کچھ اپنی ڈائیٹ کے ساتھ تو یقین کیجئے وزن کم کرنا آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو جائے گا فروٹ چارٹ سبھی کی فیورٹ ہوتی ہے چنہ چارٹ بھی جو کہ آپ کی ڈائیٹ میں بہت ہی ہیلپفول ہوتی ہیں مجھے چنہ چارٹ بہت ہی پسند ہے میں اس کے اوپر تھوڑی سی کرین چٹنی اور تھوڑی سی چلی گارلک ساس ڈال کے انجوائے کرتی ہوں دوپیر میں اگر آپ نے ایک ٹائم روٹی کھائی ہے سالن کے ساتھ یہاں چاول لیے ہیں تو سیکنڈ ٹائم آپ نے کوئی اس طرح کی چیز لینی ہے جس سے کہ آپ کی کیلوریز کم ہوں کاربز کو آپ نے کم لینے ہے اور پروٹین کا انٹیک آپ نے بڑھانے ہے یعنی کہ میں آپ کو سادہ لفظوں میں بتاؤں تو روٹی چاول آپ نے کم لینے ہے پروٹین میں آ جاتی ہیں ہماری دالیں چنے انڈے چکن وغیرہ ان چیزوں کا آپ نے استعمال زیادہ کرنا ہے فروٹ چارٹ میں آپ نے میٹھی چٹنی بلکل بھی نہیں شامل کرنی چاہے تو آپ دین بھلے بھی کھا سکتے ہیں لیکن میٹھی چٹنی کے بغیر فروٹ چارٹ میں آپ اپنے پسندیدہ فروٹس ڈالیں تھوڑی سی اس میں خجور ایڈ کریں تھوڑی سی کشمش اور ایک دو بادام بھی آئیڈ کریں یقین کیجئے اتنی مزے کہ یہ لگتی ہے کہ مجھے تو دوپیر میں یہ کھانا بہت ہی پسند ہے اکثر میں ایسا کرتی ہوں کہ اگر میں نے دوپیر میں روٹی کھائی ہے تو شام میں یا دینر میں میں یہ چیزیں استعمال کرتی ہوں یہ کھاتی ہوں آج اگر میرے گھر میں میکرونی بنی تھی تو میں نے میکرونی بہت ہی کام لی اور اس کے ساتھ جب ویجیٹیبل اور چکن بان رہا تھا تو اس میں میں نے کچھ نکال لی ہے اور اس میں تھوڑی سی میں نے میکرونی شامل کر کے کھا لی چکن کباب میں نے بنا کے رکھیں اپنے لیے چکن اور ویجیٹیبل ڈال کے بہت ہی مزے کہ یہ کباب بنتے ہیں میرے چینل پر آپ کو اس کی بھی ریسپی مل جائے گی ساتھ میں وائل ایک لیں کھیرہ لیں اور ساتھ میں تھوڑی سی چلی گارلک ساس یا اپنی پسندیدہ کوئی سی بھی ساس گرین چٹنی بھی لیں اپنی لائف کو انجائے کریں اپنے وزن کو آسانی کے ساتھ مزے مزے کی چیزیں کھا کے کام کریں کیونکہ وزن کام کرنا بلکل بھی مشکل نہیں یہ بہت ہی پرانا ہو گیا ہے جب ہمیں اویرنیس نہیں تھی کہ جی بس ابلی ہوئی چیزیں کھانی ہیں سبزییں کھانی ہیں یا پھر چکن تکے کھانے ہیں جو کہ عام بندہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا تو میں نے آج سادہ لفظوں میں بہت ہی سادہ طریقے کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ اپنی ساری باتیں شیئر کی ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک ویور ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ